بسم اللہ الرحمن الرحیم میں لاتا ہوں آپ کے لئے دلچسپ اور تاریخی معلومات آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئے تو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کے بٹن کو ضرور پیس کریں ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے دوستوں کو شیئر کریں تو چلتے ہیں اپنی نئی ویڈیو کی طرف دھاری وال اس نام کی دو اور صورتیں دھانی وال اور دھالی می وال ہیں انہیں بٹی راجبود بتایا جاتا ہے ان کا نام ان کے وطن دھارہ نگر سے مشتاک ہے وہ کہتے ہیں کہ اکبر نے ان کے سردار مہر مٹھا کی بیٹی سے شادی کی بطور جہید اسے کانگڑا میں سو گھماؤ زمین دی گئی بعد میں اس زمین کو دہلی کے قبضے میں لے کر مغل شہنشاہوں کے قبرستان کے طور پر استعمال کیا جانے لگا الوطہ اکبر کے مہر مٹھا کا کوئی ذکر نہیں کیا وہ بالخصوص بالائی سطلج اور مغرب کی طرف کے ذرخیت خطے میں ملتے ہیں ان کا صدر مقام مالوہ یا لدھیانہ فروزپور اور پٹیالہ کے ملحقہ حصے ہیں وہ بہت اندہ کاشتگار ہیں اکبر نے میاں یا مہر مٹھا کو خطاب اور دھولا نگر کے گرد بیس دہات بطور جا گیر دیئے بلا شبہ دھاری وال بہت قدیم دور سے اس علاقے میں آباد ہیں اور مرگا تحصیل کا جنوب مشرقی کونہ اب بھی دھاری وال ٹبا کہلاتا ہے مٹھا کی اولادوں کو میاں کہا جاتا ہے لیکن انہوں نے اسلام قبول نہ کیا حالانکہ ان کے کئی اجداد کے نام مسلمانوں والے ہیں دھاری وال دو گروہوں ادھی یا ادھی اور مونی یا منی میں منقسم ہیں گجران والا میں مونی ہی مہر مٹھا کے پیروکار بتائے جاتے ہیں دھیر مالیہ سکھوں کا دوسرا سب سے پرانا فرقہ ہے دھیر مالیہ اپنا تعلق دھیر مل سے بتاتے ہیں جس نے اپنے چوٹے بھائی گروہ ہر رائے کو گروہ ماننے سے انکار کر دیا شاہ پور میں چک رام داس میں اس فرقے کے اہم گڑھ ہیں جہاں دھیر مل سے تعلق رکھنے والے بھائی کچھ ارازی کے مالک ہیں ان کے پیروکاروں کی تعداد کفی زیادہ ہے بلخصوص خطریوں اور اوڑوں میں خاندان کے ایک اور رکن بابا ہر بانگ سنگھ کا مقبرہ ہوشیار پور میں سب کے قریب مائری میں ہے عقائد کے تبار سے ان میں اور اور ٹانگ پاتھیوں میں کوئی فرق نہیں ہے دھندسہ ایک جٹ قبیلہ جو امبالہ لدھیانہ پٹیالہ کے ملحقہ حصوں میں ہی محدود لگتا ہے وہ سروحہ راجبوتوں کی نسل سے ہونے کے دعوی دار ہیں جنڈ میں ان کا سدھ بابا ہرنام داس جو کہ ستارویں صدی کا ایک بیراغی تھا اس کی زیارتگاہ کرنال میں گھڑیال کے مقام پر ہے شادیوں کے موقع پر اسے نیاز چڑھائی جاتی ہے سیالگوڑ کے دھندسہ ایک ستی مقبرے کا بھی احتمام کرتے ہیں دیو صرف زلہ سیالگوڑ تک ہی محدود جٹوں کا ایک بیلہ ہے وہ اپنے جدہ امجد کا نام سنگترہ بتاتے ہیں زفروال تحصیل میں اسی نام کے گاؤں میں ان کی مقدس زیارتگاہ ہے وہ ایک نہائیت قدیم ماخذ کا دعویٰ کرتے ہیں مگر راجبوت نہیں ہیں ایک روایت کی مطابق راجہ جگدیو ایک سوریہ بنسی اور راجبوت تھا اس کی شادی کی رسوم ساہی جیسی ہیں اور انہی کی طرح بکرے کا خون اپنے اجداد کی تقریم کے لئے استعمال کرتے ہیں وہ مان جٹوں کے ساتھ باہمی شادیاں نہیں کرتے ان کی کچھ تعداد امر تصر میں بھی ملتی ہے موسیقی 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 موسیقی